بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں سید ازر علیہ وناظرین وہ کہتے ہیں نا کہ پختہ گھروں کو چھوڑ کر کشتی میں آگئے دریا کا خوف لوگوں کو دریا میں لے گیا بلکل ایسا ہی ہو رہا ہے پاکستان کے اندر عمران خان کی مخالف جو قوتیں ہیں ان کے ساتھ کیونکہ جتنا عمران خان کا خوف ان کے دلوں میں بڑھتا جا رہا ہے اتنا ہی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ وہ خوف انہیں عمران خان کے قریب سے قریب تر لاتا جا رہا ہے اور آج کا دن عمران خان کے لیے اسی لیے انتہائی اہمیت کا حامل تھا کیونکہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب کی عدالت کے اندر عمران خان کے کچھ کیسز لگے ہوئے تھے اور آج وہاں پر جو اصل خڑاک کیا ہے وہ کیا ہے لطیف خوصہ صاحب نے کیونکہ وہاں پر بھری عدالت کے اندر وہ جرنیلوں پر کھلے عام برس پڑے ہیں اور غلاموں کی باقاعدہ ایک فہرست جو ہے انہوں نے پڑھ کر سنائی ہے جس کے بعد مجبوراں جج صاحب کو جو ہے انہیں روکنا پڑا کہ کسی کا نام مت لیں کیونکہ انہیں پتا تھا کہ آگے جن شخصیات کا لطیف خوصہ ذکر کرنے والے ہیں اگر ان کا ذکر بھری عدالت کے اندر جسٹس آمیر فاروق کے سامنے ہو گیا تو پھر یہ سارے کا سارا معاملہ اسی عدالت کے گلے پڑ جانا تھا آج کی سماعت کا ایک ایک لفظ ناظرین اکرام انتہائی اہمیت کا حامل تھا کیونکہ سیکشن 248 اور جو 5 ہیں وہ طاقتوروں کے گلے پڑ گئے ہیں اور آج رتیف خوصہ نے وہ کام کیا ہے کہ عمران خان کے جو کیسز ہیں اب وہ جج صاحب کے جنہیں باقاعدہ عمران سپیشلسٹ بنا کر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پیئر کروایا گیا تھا ان کے ہاتھوں سے عمران خان کے کیسز نکل گئی ہیں جسٹس عمر فاروق صاحب کے ہاتھوں سے عمران خان کا کیسز نکل گئے میں ایک ایک لفظ سماعت کا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں انتہائی اہمیت کا حامل ہے مگر آپ سے پہلے گزارش کے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اور میرا تصویر اور آواز کے یہ جو تعلق ہے آئندہ بھی قائم رہے ناظرگم آج آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں عمر فاروق صاحب ان کی عدالت کے اندر سائفر کیس کے حوالے سے جو ہے جیل میں جو سماعت ہو رہی ہے اس پر جو ہے باقاعدہ عدالت لگی ہوئی تھی اس پر سماعت ہونی تھی تو اس پر درخواست پر جو ہے ہدایات کے ساتھ باقاعدہ انہوں نے آج نمٹا دیا اور فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ چیئرمن پی ٹی آئی خود اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے متعدد بار خدشات کا اظہار کر چکے ہیں بظاہر جیل ٹرائل کے معاملے پر کوئی بدنیتی نظر نہیں آتی جیل ٹرائل پر تحفظات ہوں تو پٹیشنر ٹرائل کورٹ سے رجوع کرے یعنی وہ ٹرائل کورٹ جو اپنا مائنڈ پہلے ہی ڈسکلوز کر چکی ہے اس سے جو ہے رابطہ کر لیکن یہاں پر جو اصل کھڑاک کیا گیا ہے جس کی وجہ سے جج صاحب انتہائی فرسٹریشن کے اندر مبتلا ہوئے وہ کسی اور کی جانب سے نہیں بلکہ عمران خان کے وقیل لطیف خوصہ صاحب کی جانب سے تھی انہوں نے جو ناظرین کرام وہاں پر دلائل دیا ہیں ذرا سنتے جائے انہوں نے کہا ہے کہ سابق وزیراعظم چیئرمن پی ٹی آئی اس ملک کے چیف ایگزیکٹیو تھے چیف ایگزیکٹیو کو اس کا حلف جو ہے ایسی صورتحال میں اختیار دیتا ہے کہ اس سائفر کو تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سائفر کا معاملہ ہے ان کے پاس تو مکمل اختیار تھا اور یہ جو سائفر ہے اس کو تو بقاعدہ وفاقی کبینہ نے ڈی کلاسیفائیڈ کر دیا تھا اس ملک میں لیاقت علی خان کا قتل ہوا ذلفقار علی بھٹو اور بینظیر کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے یہ سائفر امریکہ میں سفیر اسد مجید نے دفتر خارجہ کو بجوایا تھا میرے دوست کہیں گے پھر یہ سیاسی باتیں کر رہا ہے غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام جاری ہے اسرائیل کے پیچھے امریکہ ہے اور امریکہ کو ہم نے سپر پاور اور خدا مان لیا ہے یعنی ان کا اشارہ ان لوگوں کی طرف تھا یعنی اگر بھٹو کا ذکر ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے جس شخصیت نے بھٹو کو تختہ دار پر لٹکایا تھا ڈیریکٹ وہ انہیں ٹارگٹ کر رہے ہیں اور عمران خان کی مثال دیکھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ انہی طاقتوں کی جانب سے عمران خان کے ساتھ بھی وہی کچھ کیا جا رہا ہے اور اب جو ہے کیونکہ غزہ کے اندر جس طرح فلسطینیوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے اس کے پیچھے امریکہ ہے اور ہم بجائے اس کے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کڑے ہوں ہم نے امریکہ کو خدا مان لیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈانلڈ لو نے اس ملک کے وزیر آزم کو ہٹانے کے لیے دھنکی دی یہ تسلیم شدہ بات ہے پاکستان کی اندرونی معاملات میں یہ بہت بڑی مداخلت تھی پاکستان نے امریکہ سے اعتجاج کیا اور میں نے جب یہ کیس دیکھا تو حیران رہ گیا سرطار علیف خوصہ نے وزیر آزم کا حالف نامہ عدالت کے سامنے پڑھا انہوں نے کہا کہ وزیر آزم نے بتانا ہے کہ آپ کے ملک کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے یہ خود وزیر آزم نے جج کرنا ہے کہ ملک کو کسی ایکٹ سے کوئی خطرہ تو نہیں ہے یعنی وزیر آزم جو ہیں وہ چیف ایگزیکٹیو ہیں اور ان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ قوم کے سامنے اس چیز کو لے کر ہیں کہ جس کی وجہ سے پورے ملک کو یا پھر قوم کو خطرہ ہو پھر انہوں نے یہاں پر عدالت نہیں استفسار کیا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو درست سمجھتا ہے یعنی جو وزیر آزم ہے اگر وہ جو چیز درست سمجھتا ہے وہ اس کو ڈسکلوز کر سکتا ہے تو سرطار علیف خوصہ نے کہا جی بالکل وزیر آزم جو درست سمجھتا ہے اس کو ڈسکلوز کرنے کا اختیار اس کے پاس موجود ہے پھر انہوں نے یہاں پر ایک ایسا جملہ دیا کہ جس کی وجہ سے جج صاحب جسٹس آمیر فاروق صاحب جہیں وہ بالکل تیش میں آگئے انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم غلام رہنا چاہتی ہے تو یہ رہے یہ ان کا سیاسی ہتھیار ہے یعنی یہاں پر جتنی بھی گزشتہ سیاسی جماعتیں تھی یہ جو چونچوں کا مربع تھا یا پھر ان کو جمع کرنے والا جو سمجھتا تھا ان کو شامل کر کے آج لطیف خوصہ صاحب نے کلیر کر دیا ہے کہ یہ لوگ غلامی قبول کر چکے ہیں تو پھر یہ غلامی کرتے رہیں وزیراعظم شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں وہ یہ کہتے ہیں کہ دوبارہ جو ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی لطیف خوصہ نے کہا کہ بھٹو صاحب کو بھی مولوی مشتاق صاحب کے سامنے کوٹ میں ایک جنگلے کے اندر کھڑا کیا گیا تھا یہاں چیئرمن پی ٹی آئی کو بھی جنگلے میں لے کر آئے ان کو ڈر کس چیز کا ہے کیا خوف ہے وہ صاحبک وزیراعظم ہیں صاحبک وزیراعظم کے حقوق ہیں یہ آزم خان کا بیان لے کر آ گئے ہیں جو تین ہفتے لا پتہ رہا ہے یہ کہنا کہ چیئرمن پی ٹی آئی سائفر لے گیا ہے یہ انتہائی مزقہ خیز ہے پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایک تو بار بار کہتے ہیں کہ ان کے پاس ناقابل تردی شواہد موجود ہیں جبکہ آج تک کسی قسم کی کوئی گواہی کسی قسم کے کوئی شواہد پیش نہیں کیے گئے پھر انہوں نے کہا کہ یعنی یہاں پر چیف جس نے صاحب نے ریمارکس دیئے کہ حکومت اور ریاست کو ہم نے گڑمڈ کر دیا ہے وکیل لطیب خوصہ نے کہا کہ کچھ اختیار مقتدر حلقوں نے لے لیا ہے کچھ اختیار مقتدر حلقوں نے لے لیا ہے پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ ادریہ سے قوم کی توقعات رکھتی ہے اور مجھے امید ہے آپ شہریوں کے حقوق کے لیے کھڑے ہوں گے سائفر کیس میں سیکشن فائیو کا اطلاق نہیں ہوتا میں نے کہا سازش سے نکالا اور پی ڈی ایم کا موقف ہے کہ انہوں نے ادم اعتماد کے ذریعے نکالا سائفر میرے پاس نہیں ہے وہ موجود بھی ہے تو وزارت خارجہ کے اندر ہے انہوں نے ایف آئی آر میں کوڈ کو لکھائے اصل یہ چیز جو ہے ناظرین کرام یہ اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی جو ہے خلاف ورزی ہے کہ یہ جو حکومت کی جانب سے سائفر کا کورڈ لکھا گیا ہے اصل میں یہ کورڈ جو ہے اس کو ڈسکلوز نہیں کرنا ہوتا انہوں نے خلاف ورزی کی ہے کس نے ان کو کہا تھا کہ کورڈ ایف آئی آر کے اندر لکھیں چیف جسٹس نے اس تفتار کیا کہ آپ کے دلائل کا خلاصہ یہ ہے کہ نہ ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے اور نہ ہی سیکشن فائیو کا تو اس پر جو ہے امران خان کے وکیل نے کہا کہ جی بلکل نہ ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے نہ سیکشن فائیو کا اطلاق ہوتا ہے یہ ممنوع جگہ نہیں ہے اگر ملک کے خلاف کوئی سازش ہو تو عوام کو بتانا وزیر آزم کا کام ہے یہاں انہوں نے بڑی آسانی سے اعلان کر دیا کہ سزائے موت بھی ہو سکتی ہے ایف آئی آر میں لگائی گئے دفعات سے متعلق سردار لطیف خوصہ نے پڑھا انہوں نے کہا کہ ٹرائل کورڈ نے آرڈر میں دھمکی بھی لگائی ہوئی ہے وقیل سردار لطیف خوصہ نے کہا کہ سائفر کے لفظ جو ہیں سائفر کے لفظ کا ذکر افیشل سیکرٹ ایکٹ میں نہیں ہے صرف کورڈ کی بات کرتے ہیں یعنی اگر کورڈ ڈسکلوز ہوگا تو پھر جو ہے وہ معاملہ افیشل سیکرٹ ایکٹ کی طرف جائے گا اور یہ جو کورڈ ڈسکلوز کیا گیا یہ ایف آئی آر کے اندر ہے اور یہ موجودہ حکومت یہ جو گزرشتہ پیڈی ایم کی حکومت تھی اس کے اندر جو ہے یہ سارا کچھ کیا گیا ہے چیف جیسرنز نطیف خوصہ سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے دلائل میں تین نقاط سامنے رکھے ہیں پہلا نکتہ انہوں نے کہا کہ پہلی بات یہ کہ آرٹیکل ٹو فورٹی ایٹ جو ہے اس سے جو ہے استثناء حاصل ہے عمران خان کو دوسرا پوائنٹ انہوں نے کہا کہ آپ کا یہ ہے کہ افیشل سیکرٹ ایکٹ اور سیکشن فائیو کا اطلاق نہیں ہوتا اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ وزیر آزم کی ذمہ داری تھی کہ پبلک کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہاں پر لطیف خوصہ صاحب نے ایک چوتھا پوائنٹ بھی اریز کیا اور انہوں نے کلیرلی کہا کہ جناب ایک اور پوائنٹ بھی ہے جو آپ بھول رہے ہیں سائفر کابینہ میٹنگ میں ڈی کلاسیفائی ہو چکا تھا بدنیتی کی بنیاد پر یہ کیس بنایا گیا اور دس ہزار پی ٹی آئی کے لوگ گرفتار کیے گئے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف مقدمے بنانے کی سنچری مکمل کی گئی ان تمام تر دلائل کے بعد نظر کام جو فیصلہ آیا ہے اس کے بعد اب سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کے ہاتھوں سے نکل کر اب سپریم کورٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ایک ماہ کے بعد یہ فیصلہ سنایا گیا ہے کہ جناب اب تک یہ فیصلہ محفوظ تھا اجازت نہیں تھی اب یہ فیصلہ سنایا گیا ہے کہ جناب جو ٹرائل عمران خان کا مہا جیل کے اندر ہو رہا ہے وہ بلکل درست ہے اگر یہی فیصلہ دینا تھا تو آپ اسی دن اگلے دن ہی یہ سب کچھ کر سکتے تھے ایک ماہ کا یہ تماشا لگانے کی کیا ضرورت تھی خیر آج نطیف خوصہ صاحب نے جو کام کیا ہے اس سے تمام طرح وہ طاقتور شخصیات جو خود کو خفیہ طاقتیں سمجھتے تھے مکمل طور پر ایکسپوز ہو گئی ہیں یہ تھی آج کی اب تک بھی ررز بن خیال رکھے ایک پاکستان زندہ بات